ہائی سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک وڈ کو وڈ کی چند ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے ایف ایسی سے لے کے ایم ایسی تاکہ یہ ٹرمز جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں کافی امپورٹنٹ ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کون سی ٹرمز ہیں جنہیں آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے سٹوڈنٹس ہم دیکھیں گے کہ ہارڈ وڈ کیا ہے اس کے بعد سیپ وڈ سپرنگ وڈ اور ونٹر وڈ یہ لیکچر دیکھنے کے بعد اگر آپ وڈ دیکھیں گے اگر کوئی ٹری جو ہے وہ کٹا ہوا ہوگا گراس ایکشن میں تو آپ یہ چار طرح کی وڈ کو ایڈنٹی فائی کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہارڈ وڈ کیا ہے سٹوڈنٹس یہ ان ایکٹیو نان کنڈکٹنگ وڈ ہے ان ایکٹیو ہے اور نان کنڈکٹنگ ہے یعنی اس کے سیلز جب ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اپنے اندر سے وارٹر اور سیلیوٹس اور دوسری چیزوں کو کنڈکٹ بھی نہیں کرتے تو پھر اس وڈ کو ہم گیا جاتے ہیں ہارڈ وڈ کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ اس میں کافی سارے کیمیکلز جو ہیں وہ سٹوڈنٹس ایکیومیلیٹ ہو جاتے ہیں جس میں ہمارے پاس ریزنز ہیں آئلز ہیں گمز ہیں ٹیننڈز ہیں یہ ویریس کیمیکلز ہیں جو وڈ کے اندر ڈپوزٹ ہو جاتے ہیں یہ وڈ کو اس طرح سے فائدہ دیتے ہیں کہ یہ ڈکے کے لیے ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے جلدی ڈکے نہیں ہوتی اور یہ وڈ جو ہے اس پہ پیتھوجن کا اٹیک بھی نہیں ہوتا اور یہ دیر پا ہوتی ہے ڈیوریبل ہوتی ہے اسی سے اکثر جو ہے وہ فرنیچر وغیرہ بنایا جاتا ہے اس وڈ کو ہم عام زبان میں پکی لکڑی یا کٹھ وڈ بھی کہتے ہیں تو یہ ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک ٹری ہے ایسے اس کو کاٹا گیا ہے یہ کراس ایکشن ایریہ ہے جو ہمیں وڈ کا نظر آ رہے ہے ٹری کا تو یہ درمیان میں جو ڈارک کلر کی آپ کو تھوڑا حصہ نظر آ رہے ہیں یہ ہارٹ وڈ ہے ٹری کے بالکل درمیان میں جو حصہ ہے ہارٹ وڈ ہے اور یہ نان کنڈکٹنگ ہے یہاں سے کوئی پانی کوئی سیلیوٹس کوئی سارٹس گزر کے اوپر نہیں جا رہے ہیں اس کے اندر یہ کیمیکلز ہو سکتا ہے ڈیپوزٹ ہو چکے ہو وقت کے ساتھ اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم بات کرتے ہیں سیپ وڈ کی کہ سیپ وڈ کیا ہے ہارٹ وڈ تو ہم نے دیکھ لی تو سٹوڈنٹس ہیپ وڈ ایکٹیو ہوتی ہے یعنی ایکٹیو وڈ ہے اس کے سیلز ایکٹیو ہیں اس کے بعد یہ کنڈکٹنگ پورشن ہے یعنی ٹری ٹھہرہ ہے اس کی جو وڈ ہے اس کا جو ایکٹیو پورشن ہے جس میں سے وارٹر سیلیوٹس کی ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے زائلم اور فلائم کی ٹرانسپورٹ وہاں سے ہو رہی ہے ایکٹیو ہے اس وڈ کو ہم کیا کہتے ہیں سیپ وڈ کا نام دیتے ہیں یہ اتنی ڈیوریبل نہیں ہوتی اسے اگر اسے یوز کیا جائے فرنیچر بنانے میں تو یہ زیادہ ڈیوریبل نہیں ہے اس پہ اٹیک ہو جاتا ہے یہ ڈیکے ہو جاتی ہے اور یہ جو ہے جلدی ڈیکے ہو جاتی ہے اب یہ وہی ٹری اس کا جو باہر والا پورشن ہے سائیڈوں والا یہ سیپ وڈ ہے اس کے کلر میں واضح ڈیفرنس ہوتا ہے وائٹ کلر وائٹیسٹ کلر ہوتا ہے اس کا جبکہ درمیان والا جو ہے وہ دار کلر ہے تو دار کلر کی وڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ہارٹ وڈ ہے جبکہ باہر سائیڈوں پہ جو ہے وہ سیپ وڈ ہے تو ٹری کے سائیڈ والی جو وڈ ہے وہ کنڈکٹنگ ہوتی ہے کنڈکٹ کر رہی ہے اس کے آرگینک میٹیریل کو جو ہے وہ کنڈکٹ کر رہی ہے کنڈکشن کے لیے یوز ہو رہی ہے جبکہ ہارٹ وڈ سے کسی طرح کی کنڈکشن کا پروسس نہیں ہو رہا اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں سپرنگ وڈ کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سپرنگ وڈ کیا ہے تو سٹوڈنٹس آپ نے اینول رنگز کا نام سنا ہوگا اگر ٹری کی وڈ کو ایسے کٹا جائے درمیان میں ہمیں رنگز نظر آتے ہیں وہ اینول رنگز ہیں اینول رنگز ہے کسی ٹری کی ہم ایج کا جو ہے وہ بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس ٹری کی ایج کتنی ہے تو اینول رنگز میں ہمیں دو طرح کی وڈ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے فرسٹ وان ہے ہمارے پاس سٹوڈنٹس سپرنگ وڈ یہ رنگ جو ہے ارلیئر گروئنگ سیزن میں بنتا ہے یعنی سپرنگ میں بنتا ہے جو ارلیئر گروئنگ سیزن ہے یئر کا اس وقت جو ہے یہ یہ رنگ کا حصہ یہ بنتا ہے اس وقت ریپیڈ گروہت ہو رہی ہوتی ہے سپرنگ میں ارلیئر گروہت سیزن میں پلانٹ کی گروہت ریپیڈ ہے جب وہ ریپیڈ ہوگی تو اس میں جو ایلیمنٹس ہیں وہ وائیڈر ہوں گے جلدی جلدی وائیڈ ہوتے جائیں گے اور اس کا کلر جو ہے وہ ذرا لائٹر کلر ہوگا اور یہ ڈارکر کلر میں نہیں ہوگا یہ رنگ کا حصہ تو سٹوڈنٹس یہ آپ کو یہ ایک ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہ بھی ایک کراس ایکشن ایریہ ہے ٹری کی وڈ کا تو اس میں یہ جو ہمیں یہ 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 لائٹ ایریاز نظر آ رہے ہیں رنگ میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں سپرنگ وڈ کا نام دیتے ہیں سپرنگ وڈ یاد رکھنے اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں ونٹر وڈ کی طرف یہ رنگ جو ہے رنگ کا حصہ لیٹر گروئنگ سیزن میں بنتا ہے یعنی ونٹر میں بنتا ہے تو جو وڈ ونٹر میں بنتی ہے ٹری میں اس وقت جو ہے لیس ریپیڈ ہوتی ہے گروہ گروہ ریپیڈ نہیں ہوتی ونٹر میں لیس ریپیڈ ہوتی ہے تو جب لیس ریپیڈ ہوگی گروہ تو وہ جو ایلیمنٹس ہیں وائیڈر نہیں ہوں گے وہ ایک دوسرے میں جیسے پیک ہے کمپریسٹ ہوں گے اس کا کلر جو ہے اس رنگ کا کلر سپرنگ وڈ کا لائٹر تھا اور اس کا جو ہے ہمارے پاس کونسا کلر آئے گا دارکر کلر آئے گا تو یہ رنگ جو نظر آتے ہیں ہمیں وڈ میں جو زیادہ بلیکش ہمیں ڈارک کلر نظر آتے ہیں ڈارک نظر آتے ہیں جیسے یہ ہے یہ 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 ہمارے پاس ونٹر وڈ ہے جبکہ اس کے درمیان جو لائٹر ہے وہ ہمارے پاس سپرنگ وڈ ہے تو ہارٹ وڈ سیپ وڈ سپرنگ وڈ اور ونٹر وڈ کافی امپورٹنٹ ڈرمنالوجیز ہیں یاد رکھنے آپ لوگوں نے تینکیو ویری مچ Costco 6